دا ایسیٹ مارکیٹ جس ٹوڈنٹس ہم الگبریک ورجن آئی ایس ایل ایم مارڈل کا ڈسکس کر رہے ہیں سو فار ہم نے لیبر مارکیٹ اور گوڈس مارکیٹ پر بات کر چکے ہیں تو آج ہم ایسیٹس مارکیٹ پر بات کریں گے ایسیٹس مارکیٹ پر بات کرنے کا مراد یہ ہے کہ ہم ایل ایم کارف کی ایکویشن ڈرائیب کریں گے کیونکہ ایل ایم کارف جو ہے ایسیٹس مارکیٹ کے ایکلیبریم کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ایل ایم کارف جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایسیٹس مارکیٹ کو ہم دو جسوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں منی اور نون مانٹی ایسیٹس میں اوکے سو منی مارکیٹ جب ایکلیبریم میں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ایسیٹ مارکیٹ بھی ایکلیبریم میں ہوگی تو منی ڈیمینڈ فنکشن مانٹی ایکلیبریم کے لیے مانٹی سپلی پر بات کریں سو اسیٹس مانٹی فنکشن سب فمیلیر ہیں ایم دی ریپریزنٹس دنومنال مانٹی دیمینڈ اور جب آپ اس کو پی پرائیس لیول سے دیوائی کر دیتے ہیں تو ایسیٹس مانٹی دیمینڈ اوکے سو ایسیٹس مانٹی دیمینڈ ایسیٹس مانٹی دیمینڈ یہ انکم پر دیپینڈ کرتی ہے اور انکم کے ساتھ اس کا پوزیٹیو ریلیشنشیپ ہے یہ پوزیٹیو کوفیشنٹ اور دوسرا یہ دیپینڈ کرتی ہے on the nominal interest rate nominal interest rate of non-monetary assets جو ہیں ان پر اور آئے آپ جانتے ہیں nominal interest rate this is equal to the real interest rate plus the expected inflation rate اور nominal interest rate کے ساتھ اس کا negative relationship ہے تو یہ negative sign اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور لناٹ کے لناٹ ایکچلی وہ تمام فیکٹرز ہیں other than income and nominal interest rate جو money demand کو effect کرتے ہیں for example ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ if for example the liquidity of the non-monetary assets جائیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے انتیجے میں پھر کیا ہوگا money demand پر اس کا اثر ہوگا money demand کام ہو جائے گی تو لناٹ ایکچلی اس اس کو کیپچر کرے گا so this is the money demand function اکی so equilibrium in the assets market کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ ہماری ادمشن یہ ہے کہ there are only two types of assets money and non-monetary assets so asset market کا equilibrium ہو جائے گی جب آپ کی money market equilibrium میں ہو جائے گی اور money market کی equilibrium کیا ہے جب money supply this is money demand and this is the money supply so when money demand and money supply are equal so money market will be equilibrium in equilibrium and the whole asset market will also be in equilibrium so M M D تو ابھی آپ کو بتایا ہے money demand ہم نے function پر بات کی so this M on this right hand side this is the nominal money supply یہ کون determine کرتا ہے یہ central bank determine کرتا ہے اور اس کو جب آپ nominal money supply کو price level سے divide کر دیتے تو it becomes the real money supply so on the left hand side we have real money supply and on the right hand side we have the real money demand so اب ہم right hand side real money demand کی equation پوٹ کر رہے ہیں جس پر ابھی ہم نے last slide پر دیکھی ہم نے بات کی so this is the real money demand function okay so اس کو یہ کیا ہے for fixed level of nominal money supply اگر nominal money supply fix ہے okay price level is given کسی level پر fix ہے okay expected inflation rate یہ given ہے fix ہے تو یہ equation کیا represent یہ Y اور R کے درمیان relationship آپ کو Y اور R کے درمیان relationship آپ کو represent کر رہیم یعنی ہم باقی چیزوں کو nominal money supply کو price level کو expected inflation کو اگر ہم constant режим کر لیں تو یہ آپ کے پاس Y اور R کا relationship آ جائے گا اور یہ relationship next equation میں دیکھ لیتے ہیں اس کو جس طرح تھے ہم draw کرتے ہیں LM curve R vertical axis پر ہوتا ہے number یہ یہ آپ کا slope بتائے گا LM curve بیٹا LM اس کی value کیا ہے یہ value بھی یہ اس کی value ہوگی جب اس کو rearrange کریں گے تو آپ تھوڑے سے steps ہوں گے اس کے انتیجے میں آپ کے پاس slope کیوالی value آ جائے گی اور اس کا sign positive ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ positive relationship ریال interest rate میں اور y میں positive LM curve آپ جانتے ہیں positively slope ہوتا ہے اور یہ جو first true terms ہیں یہ آپ کے پاس intercept LM curve کا اور ان پر اگر آپ دیکھیں ان کو تو اس سے کیا اگر آپ M کو لے لیں M کیا تھی nominal money supply جو central back fix کرتا تو اگر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے nominal central bank اگر money supply میں اضافہ کر دیتا ہے تو اس negative sign کی وجہ سے کیا ہوگا کہ intercept کی value میں کمی ہو جائے گی intercept کی value میں کمی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کے پاس LM curve تو یہ آپ کا intercept ہے جب اس میں کمی ہو جائے گا this curve will shift downward اور اسی طرح سے باقی چیزوں کو آپ discuss کر سکتے ہیں یہ alpha LM میں کیا ہے یہ اس کی value ہے ٹھیک ہے اگر expected inflation میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ بھی intercept کو کم کر دے گا LM down forward shift ہو جائے گا L N art پر ابھی ہم نے بات کی کہ جو alternative assets ہیں ان کی liquidity میں اضافہ ہو جائے گا تو money demand میں کمی کا دریہ بنے گا تو اس طرح سے آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اس equation کے مدد سے LM curve کیا ہے slope کیا intercept کیا ہے اس کو shift کرنے والے factors کون کون سے ہیں So intercept پر an increase in real money supply that is M over P and expected rate of inflation it will shift the LM curve down and to the right intercept کی value کو یہ کام کر دیں گے اور LM curve کو downward shift کر دیں گے اور an increase in the real money demand arising from for example reduced liquidity of alternative assets raises L not یعنی alternative assets کی liquidity میں اگر کمی آجائے گی تو money demand بڑھ جائے گی and وائز فرس اگر ان میں اضافہ ہو جائے گا تو alternative assets liquid ہو گئے ہیں جو آپ کو interest بھی دے رہے ہیں اور liquidity بھی provide کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ money کی demand پھر اس کی ضرورت کام ہو جائے گی تو ان کے نتیجے میں LM Curve جو ہے اگر L کی value raise کرتی ہے تو this will shift LM Curve to the left okay so LM Curve equation آج ہم نے discuss کی تو next module میں ہم ان تینوں markets کا simultaneous equilibrium discuss کریں گے algebraically thank you